اسی طرح ہمارا ایک اور کنسپٹ ہے کہ جب ہم کوئی مجاہدہ کرتے ہیں ریاضت میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ اسے جب تبول فرماتا ہے اور ہماری اس مشقت کے جواب میں ہمیں انام عطا فرماتا ہے در حقیقت ہماری روح کی لطافت پڑھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا یہ جسم جسم مجازی ہے ہمارے گا کسی طرح اوپر ایک ہمارا علمی جسم بھی ہے جسم لطیف جیسے کہا جاتا ہے تو جب ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں اور ایسے لفظ پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مطابق رکھتی ہیں تو ہمارا جو روحانی جسم ہے اوپر وہ پھلتا پھولتا ہے صحت مند ہوتا ہے جس میں مجازی اگر پھلتا پھلتا ہے صحت مند ہوتا ہے کہ اس کا وزن بڑھتا ہے ہماری جسامت بڑھتی ہے لیکن جب وہ جسم لطیف پھلتا پھلتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی لطافت بڑھتی ہے تو جن جو ہماری روح کی لطافت بڑھتی ہے کیونکہ اس کی پرواز بلند ہوتی ہے تو وہ نئے جہانوں کی سیر کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سیر کراتا ہے انسان این کے کس مقام پر ہے اس کی پرواز ڈیریکلی پروپورشنیٹ ہے اس مقام کے اس کے حساب سے اس کی روح کو سیر کرنے کی اجازت ملتی ہے تو اس کے پہلے درجے کے طور پر ہوتا ہے یہ جو ہی ہم لطافت کے ایک مقام پر آتے ہیں جو بہتدائی مقام ہے تو وہاں ہمیں وہ غیر مروری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو عام حالاتے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی اس سے عام میں جنہیں ہم جنات اور دھوت اور اس قسم کی چیزیں گنتے ہیں مقام برتا چلا جاتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عجابات عالم جو ہیں ان کی سیر شروع ہو جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لطافت کے کس مقام پر ہیں پرواز ہماری کتنی ہیں لیکن ہوتا یہ کہ وہ جس طرح جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کنسیپس کلیر نہیں ہوتے تو جو ہی ذرا سا ہیلڈن ہوتی ہے اور ہماری روح کو ذرا سا بھی پرواز ملتی ہے تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم علم کے بڑے مقام پر چلے گئے ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے حالانکہ وہ تو ابھی ہم سے کوسو دور ہے ایک لمبہ ساصلہ ہمیں تیہ کر کے وہاں تک بھی پہنچ رہا ہے یہ تو اب صرف اقتدائر ہے موسیقی موسیقی